ویلکم ہے سبی کا ہمارے محلول کے لیکچے نمبر دو میں جس میں آج کیا لکھنے والے ہم حل پزیری دیکھنے والے ہیں کیا دیکھنے والے ہیں حل پزیری اس سے پہلے ہم نے کیا کرے تھے ہمارے پہلے لیکچے میں ہم نے دیکھے تھے کہ باور کیجئے پہلے لیکچے میں دیکھے تھے ہم نے محلول کیسے کہتے ہیں محلول کی تعریف دیکھ لئے تھے محلول کی کہا دیکھے تھے تعریف دیکھے تھے اس کے بعد مولیل کے تحریف دیکھے تھے اس کے بعد مولیل کے تحریف دیکھے تھے یہ سارے بات ہم دیکھ چکے ہیں اور مولیل اور مولیل کے نویق کے مطابق ہم نے مہرول کتنے طرح کے رہتے وہ بھی دیکھ چکے ہیں ہمیں مہرول کتنے طرح کے رہتے ہیں نو طرح کے رہتے مونیل اور مولیل کے آمیزے کو تراغ اورچہ اگر آپ نے پیشنا لیکچر نہیں دیکھے ہوگی تراغ سے کو بتا دیتا ہے کیا مونیل اور مولیل کے آمیزے کو کیا کہتے ہیں مہدل کہتے ہیں منیل کم مقدار میں رہتا ہے مہدل زیادہ مقدار میں رہتا ہے اور کہاں پر دونوں بھی پانی میں اتنا سمجھ لگو کہ منیل کی مقدار کم ہوتی ہے مہدل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور مہدلیل ابھی ہم اس سبق میں کیا بولیں گے پانی کو ہم کیا بولیں گے مہدلیل بولیں گے تو آئیے چلتے آج کے ٹوپک کے طرف اس کا نام میں حل پازیری حل پازیری کو انگریس میں کیا بولتے ہیں solubility بولتے ہیں کیا بولتے ہیں solubility اس لئے حل پازیری کے علامت کیا رہیں گے ایس رہیں گے اگر ایس اگر تمہیں یہ سبب میں علامت دیکھتی ہے تو آپ بولیں گے کہ یہ علامت کس کی ہے حل پازیری ہے حل پازیری کی ہے کہ انگلیس میں اس کو solubility بولتے ہیں اور انگلیسی حرم کا ورڈ لے اس کو کیا کر آیا ہے ایس سے زہر کرتے ہیں اب پہلے چلو دیکھتے ہیں حل پازیری کی ہم تعریب کر رہے ہیں تو صیح شدہ محلول اب محلول کس کو بولتے ہیں اور تھا میں تلوہ کے محلول دو چیزہ کر بولتے ہیں کس کس کو بولتے ہیں دیکھو میں نے کیا کر آیا ایک لٹر کا پانی لیا اور پانی محلول لوں گیا اور اس میں کیا کر آیا شکر DALE دیا میں نے اس میں شکر دال دیا کتے مل کی شکر دالا ایک مل کی ہماری chemistry میں مل کا محلول بناتے ہیں ایک مول، دو مول، تین مول جسا ہماری زندگی میں دودھ لاتے ایک لیٹر دو لیٹر تین لیٹر ایسا بودھ بولتے اگر ہم کلو سے کچھ چیز لائیں گے تو ایک کلو دو کلو بولیں گے اگر سونا لائیں گے تو گرام میں بولیں گے تو ایسا ہماری کمیشری میں محلول بنائیں گے تو قائم بنائیں گے ایک مول دو مول میں بنائیں گے سمجھ کو میں نے کیا کر رہا کہ ایک مول بولی تو سکس پوائنٹ زیرو ٹو تھری انٹو ٹیلر سپاہر ٹوئرنٹی کری اتنی اچھیا ہوتی اتنے پارٹیکال ہوتے اتنے ذرات ہوتے وہ ہم گیری میں دیکھ چکے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں کہ ایک مول کے شکر کو میں نے کیا کرا ایک مول کے شکر کو کیا کرا پانی میں حل کر دیا تو یہ پانی ایک لیٹرہ کے پانی میں حل کر دیا تو ایک مول شکر حل کر دیا پانی میں حل ہو گئی یعنی مولین میں حل ہو گئی شکر کونے منی لائیں شکر کونے بیٹا منی لائیں شکر کونے منی لائیں اور پھر سے ایک بار دیکھو ایک ایک بات پر سمجھاتا کہ میں نے بلا کہ میں نے کیا کریا شکر لیا شکر جو اوپر ہے وہ کون ہے شکر منیل ہے اور یہاں میں نے کیا لیا پانی لیا تو پانی کون ہو گیا مولیل ہو گیا پانی کون ہو گیا مولیل ہو گیا لیکن میں نے بلا کہ یہ ایک لٹرہ پانی میں میں نے ایک چمچہ شکر ہل ہو گئی دو چمچہ شکر ہل ہو گئی اور تین چمچہ شکر ہل ہو گئی اب یہ ایک لٹرہ پانی میں سمجھو تین چمچہ شکر ہل ہو تھی ایک اچھا چمچہ لیکن اگر جانگا تو وہ نیچیں آکے کیا ہوجائیں گا جمع ہو جائیں گا یعنی تین چمچہ حل ہونا اور چوتہ چمچہ آکے نیچیں جمع ہو جانا اس کا ملتابت یہ ایک اٹھا پانی کی کچھ کیپی soیٹی ہے حل کرنے کی شکر تین چمچے حل کرنے کے اور اس سے زیادہ کرنے کی ہے ہی نہیں زیادہ کرنےが تو شکر آکے نیچے بیٹھ جائیں گی اور اس سے کم ہری ہے تو انہوں اس کو برابر کر کے برابر کر لیں گے تو جتنی شکار حل ہوتی یہ وات پر جاندوں میرے جتنی ایک اٹرا پانی میں شکار حل ہو رہی بس اتنی حکر حل کر دیئے تو اس کو بولتے کونتہ میلئل سہر شدہ میلئل کونتہ میلئل سہر شدہ میلئل تو بتاوہ سہر شدہ میلئل کی تاریف صور میں آئی کیا جتنا ایک اٹرا پانی میں کوئی بھی چیز حل ہوتی اس کو بولتےے سہر شدہ میلئل تو سہر شدہ میلئل میں Onix v Galon میں میں کتنا کتنے مول شکار ہو رہی اس کے بات کریں گے اور مولوں میں ہم لیتے ہاں مونیل کو لیتے ہیں موال encoding میری دانتہ走ش پر جھتے ہیں ایک لٹرے اکیز ملکوں لیا نہیں آیا پانی لیا ایک لٹرا پانی لیا تو پانی کو کیا بولتے ہونا مولیل کی پہتے ہیں ایک آئی حجم میں ایک آئی مولیل کے ایک آئی حجم میں پانی پونے مولیل ہے اب اس کے ایک آئی حجم میں کیا کریں گے اب ان کچھ مونیل کے مقدار کو کیا کریں گے حل کریں گے شکر لی اپنے شکر کیا کریں اس میں دال دی میں نے ایک مول کی شکر دال دیا ایک مول کا مونیل دال دیا کتنے حجم والے ایک آئی حجم کے مولیل میں مونیل کی کتنے مقدار دال دیا ایک مول کی مقدار دال دیا تو کتنے مول مونیل حل ہو گیا مولد مونیل کیا حل ہو گیا مقضیح پہ مہلول کی پہلی میں آئے گیا ت LIKE کا مہلول کو قائم میں لیتا مول میں لیتے پتا ایک لیٹر میں کیوں مہتے ہیں میں نے بولا کہ سو میں بتاؤ کون پریزنٹ سو تم سو مازکی ٹیسٹ لیا تم وہ کتی ملے ستر ملے تو بتاؤ سو میں ستر پریزنٹ ہے کہ تم بولنگے سو میں ستر موجود ہے کہ پریزنٹ ہے کہ تم بولنگ ہاں تو بتاؤ ستر اوپر آئیں گے سو نیچے آئیں گے تو بتاؤ کتی لیٹر پانی میں کتی لیٹر کے مولیل میں ایک لیٹر کے مولیل میں کون موجود ہے مونیل کے مول موجود ہے اس کا مطلب حلپ ازیری کی ایک آئی کیا ہوگی مول بٹے لیٹر بلو کیا ہوگی بیٹا مول بٹے لیٹر یہاں پر کیا ہو رہو حلپ ازیری کی ایک آئی کیا ہے حلپ ازیری کی ایک آئی کیا ہے مول پر لیٹر ہے آگیا ہوں گا سمجھ میں تو بتاؤ ایک آئی کیا حلپ ازیری کس کو بولتے ہیں حلپ ازیری برابر مولاریت ہوتا ہے حلپ ازیری برابر کیا ہوتا ہے مولاریت بھی ہوتا ہے یا مولیاری ٹی بھی ہو سکتا ہے حل پزیری کو مولیاری ٹی بھی کہتے ہیں حل پزیری کو مولیاری ٹی بھی کہتے ہیں تو بتاؤ حل پزیری کی تاریخ کیا ہے بیٹا تو تم بنکزار سائے شدہ محلول میں قائم محلول میں سائے شدہ محلول میں مولیل کے ایک آئی حجم میں حل شدہ مولیل کی مقدار کیا کہلاتی ہے حل پزیری کہلاتی ہے حل پزیری کے علامہ دیس ہے اور حل پزیری کے ایک آئی کیا ہے اوپر سے مول دار رہے کتی لٹر پائنی میں دار رہے اوپر مول لیچے کیا ہے گھر لٹر تو مول بٹے لٹر کس کی ایک آئی ہے ہل بزیری کی ایک آئی ہے اور یہ چلتے ہیں ہل بزیری کی ایک آئی میں بہت امپورڈنٹ قانون دیکھتے ہیں اور وہ کونتا کانون ہے ہنڈری کا کانون ہنڈری کا کانون بلتا ہنڈری میں جا بولتا ہے کہ گیاس کا ہل بزیری پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا تو آپ پتہ دیا تمہارے کو کیا حل پزیری کی علامت تم کو معلوم ہے کہ حل پزیری کی علامت سر نے بنایا ہے تو ایسا ہے آئے یہ ہنڈی کا قانون دیکھتے ہیں تو ہنڈی کا قانون دیکھنے سے پہلے میں کیا بلتا ہے تمہارے کو میں جو جو بولتا ہوں باتا پر کیا کرو بہت ہی زیادہ کیا کرو دھان دوں چلو دیکھو میں کیا کر رہا سمجھ لیک پیچھکاری لے رہا مجھے ڈاکٹر کا انجیشن لے رہا سمجھے ڈاکٹر کا انجیشن میں بنایا ٹھیک ہے اور یہ انجیشن ہے شیلنج ہے اور اس کیا ہے گھر کچھلہ ہیں پشاー رہا اب میں نے کیا کر رہا ہے یہاں تک دوا بھردیا یہاں تک کیا کرو большое مباردیا اور مہی ڈیسیل کا اطلاق بجے آپ نے یہاں تک بڑھا دیا ٹھیک ہے ایتھنتی میڈیسن بھری ہوئے اور اتنی جگہ جو ہے اے طول ج conservunci یہ جگہ جو دکھری یہ کھالی ہے اور یہ کھالی جگہ میں کون ہے گیس ہے ہوا ہے میں کیا کرتا ہے نیچے سے نیچے سے کیا کرتا ہے سیریچ کو کسک نکال جاتا پورا پورا کٹ کر دیتا اور اس کو پیک کر دیتا کیا کر دیتا؟ پیک کر دیتا تو بتا اب کیا اوپر سے کیا کروں گا میں دباؤ دالوں گا دباؤ دالوں گا اور جیسی میں اوپر سے کیا کروں گا دباؤ دالوں گا در اص EM دباؤ کی علامت کیا sont P پی کا مطلب دباؤ ہوتا دباؤ کا مطلب کیا ہوتا پریشر ہوتا انگلیس میں اس کو پریشر بولتا اس لن اس لئے اس پی کی Ziel جیسا میں دباؤ دالوں گا تفاہ کیسی دباؤ کو گریں گا یہ ماہ پر گریں گا ماہ پر گریں گا ماہ پر گریں گا تو جیسے گیس کا دبا ماہ پر گریں گا تو ویسے گیس کے سالمات کیا ہوں گے ماہ میں اتر جائیں گے اور ماہ میں اتر جائیں گے حل بزری بڑھ جائیں گے کیا بڑھیں گے حل بزری بڑھ جائیں گے تو بسا بتا اگر گیس کے سالمات کو ماہ میں اگر حل کرنے کا ہے تو سو کیا دالنا پڑھیں گے اس پر سے دبا دالنا پڑھیں گے جتنا دبا تم زیادہ دالیں گے اتنے گیس کے سالمات کا اتریں گے مائے میں اتریں گے یہ کیا ہے ہندری کا قانون ہے ہندری کا قانون کا بیان دیکھو اب یہ قانون ہم کبھی بھی قدر کر سکتے سوہبی شانمی دن میں رات میں بھی اس کا مطلب ہم نے اس کیاں پر درجہ حرارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم کیا بولیں گے مستقیل درجہ حرارت پر مستقیل بولے تو یہ ایکسپیرمنٹی تجربہ ہم کبھی بھی کر سکتے مستقیل درجہ حرارت پر گیاسو کی کائے میں بٹا مائے میں حل بزیری یعنی یہ جو دکھ رہا یہ پانی کیا ہے یہ مائے یہ کیا ہے مائے اور اوپر کون ہے گیاس ہے اگر یہ گیاسو گر اپنے کو پائے میں کرنا ہے تو گیاس نے کیا دلنا چاہیے مائے پر جانتا رہاں دباؤں دلنا چاہیے کم کیا بولیں گے مستقیل درجہ حرارت پر گیاسو کی مائے میں حل بزیری دباؤں کے راست ناصب میں ہوتی ہے کائے دناصبں گر ہوتی ہے دباؤ کے راست تناسط میں ہوتی ہے اور یہ ہلپزیری اس کی ایک ایوز رہیں گے مول پر لٹر جتنا دباؤ دالیں گے اتنے گیس کی ہلپزیری قائمیں مائے میں زیادہ ہوں گی تو پھر بتاؤ میں نے بولوں گا کیا بڑھا گیسوں کی مائے میں ہلپزیری ہلپزیری کا مطلب کیا ہوں گا اس اور اگر دباؤ کے دباؤ کا مطلب کیا ہوں گا پی راست تناسط کی سائن کیا ہے ہلپزیری جس نہیں تھی تو وہ لوگوں نے یہ کنے اس کی مطلب کیا ہے گیسوں کی ہلپزیری پی کیا ہے دباؤ اور یہ کنٹی سائن ہے راست تناسط میں تو مستقل درجہ عرارت پر گیسوں کی مائے میں ہلپزیری دباؤ کے راست تناسط میں ہوتی ہے اسے ہم پیار سے کیا کہتے ہیں ہندی کا کھولیا کہتے ہیں بولو بھئی آہا ہے کہ ہندی کا کھولیا تم بولیں گے سر آ گیا قائمیں بولو بولو کیا ہے کنٹ دباؤ پر مستقل دباؤ پر مستقل درجہ عرارت پر مستقل درجہ عرارت پر کس کے حلپرزیری گیاس کی قیمیں ماہ میں یعنی یہ جو پانی مرا ہوا ہے اس میں ہم کو کیا دان لینے گا ہے گیاس کے ثلاغت دان لیں گے اوپر کون ہے گیاس ہے نیچے کون ہے ماہ ہے اگر یہ گیاس کو اپنے amiga میں دان لے گا ہے تو اوپر سم کو کیا داننا پڑے گا دباہ داننا پڑے گا جتنا دباہ دان لیں گے جتنا دباہ زیادہ رہے گا اتنی گیاز Aquiï میں العنفازیری ذائبہ رہنگی اس کا مستوی تعلق کیسا ہے راستانعصول والا ہے ہم جب ہلیں گے مستقل درجہ راق پر گیاز Ohr کی ماہ میں العنفازیری دباؤں کے راستانعصول میں ہوتی ہے یعنی اس راستانعصول میں کس کا ہوتا ہے اور ہم پہلے سے جانتے ہیں تم لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا آپ سے بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم کو راستانعصول کی سائن لگانی کی ہے شیرا اور سپائیڈ ہوں کے لئے جتنے بھی ہم پیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں سیووٹو گیاس بھری بھی رہتی اس کو کیا کرتے ہیں زیادہ پریشار سے سیووٹو گیاس کو کیا کرتے ہیں ماہے میں کیا کرتے ہیں حل کر دیتے ہیں یہ پورا ماہے بھراو رہتا ہے اس میں سیووٹو گیاس بھری بھی رہتی جیسا ہمیں ڈککن کھلتے ہیں وہ اسی وقت گیاس کیا ہوتی بلگولے کے شکر میں باہر نکلتی بلگولوں کے شکر میں باہر نہیں کرتے اس کا مردبس کو بہت زیادہ دباہ دے کے کائی میں ہلکیا گیا تھا ماہ میں ہلکیا گیا تھا لیکن دو ایسے گیاسی ایسا ایکون بنتے کہ سیوٹو اور انیس تریوں کیا کرتے ہینڈری کے کاروں کی خلاف کیا کرتے کام کرتے ان کی البزری کیا رہتی بہت زیادہ رہتی کیونکہ وہ پانی میں جانے کے بعد ایک تو آہین بنا لیتے یا تو اس کے ساتھ مرکب تیار کر لیتے اس لئے دو گیا سے ایسے ایکون تھے سیوٹو اور انیس تری کیا کرتے ہینڈری کے خلاف کام کرتے یہ ہو گیا ہمارا کونسا کانون ہینڈری کا کانون اب آئیے دیکھتے ہیں یہ بتا دیا تھا پارگوڑا بتا دیا تھا کہ ایس کا یہاں پر آئیس ہے ہل بزری کہ ایچ کیا ہے کہ ایچ کیا ہے ہینڈری کا مستقلہ اور پی کیا ہے بیٹا پی کیا ہے دباؤ ہے اگر دباؤ ایک بار ایک رہا دباؤ کے ایک آئے کیا رہیں گے ہم پر بار رہیں گے ایک بار دو بار اگر دباؤ ایک رہا تو ہل بزری برابر کیا ہوں گا ہنڈری کا مستقلہ تھا ہنڈری کا مستقلہ پر ایک آسان سا نمیریکل دیکھتے جو بہت ہی آسان والا ہے یہ دیکھتے بہت ہی ایسی ہے بتاؤ یہاں پر کیا بولا گیا ہے مستقلہ یہاں پر بولا گیا ہے کہ پچیس درجہ آرارات پر تو پہلے بولا پچیس درجہ آرارات رہو یا سو رہو یا دس رہو تو درجہ آرارات مستقلہ تو یہ کمت سے ہم کوئی لینا دینا نہیں ہے چلو دیکھتے پچیس درجہ آرارات پر ایک بار پر ایک بار دباؤ پر دباؤ کئی کئی کیا بیٹا پی ہے دباؤ کے علامت کیا ہے پی ہے اور کتنہ بار بول رہو ایک بار بول رہا چلو کتم کرو تو ہم کو پی کی کمتے دیے نیٹولین گیاس کی پانی میں ہل بازیری ہل بازیری بول دیا ہل بازیری بول دیا چلو کتے دی دیا سکس پوائنٹ ایٹ پائیو ضراب دس کی قوت وزا چار اور مول پر لٹر جہاں جہاں بھی مول اپن لٹر آئیں گا سمجھ جانا ہے کہ وہ ہل بازیری کی کئی ہے اور ہل بازیری کی کمت دی بھی ہے اور ہل بازیری کم کائے زائر کرتے ایسے زائر کرتے تو نمبر ون کیا پوچھا ہمارے کو نمبر ون کیا پوچھا توڑا گہو سا دیکھنا تو نمبر ون کیا پوچھا اس نے پوچھا کہ اے اپشن ہی کیا پوچھا کہ تم بتائیے ہنڈری کا کانوم کا مستقیلہ یعنی کئی ایس کی کمت بتائیے اور نمبر دو کیا پوچھا اس نے بی کیا پوچھا بی بھی دیکھ لو بی بھی بتا تمہارے کو بی اس نے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہ نیٹروجن کی پاری میں حل ہونے والی مولاریٹی یا مولاریٹی کا مطلب ہوتا حل پر زریف یعنی یہاں پر کہے کہ اس کے بارے میں ہی پوچھ رہا لیکن اس بار کیا کر رہا اس بار دباؤ جو پہلے بار ایک دباؤ دے ہوا تھا ایک بار دے ہوا تھا اس بار دباؤ کتہ دے ہوا ہے 0 اشار یا 75 بار دے ہوا ہے آئیے پھر پہلے سے سال کرتے ہیں بہت آسانے بتاؤ کیا بولا تمہارے کو 25 درجہ آرارت پر ایک بار تینے کیا دکھا تھا پی برامل کی تبار دے ہوا تھا ایک بار حل بازیر کی تھی دیوئی تھی 6.8 بھائیو مزارت رسکی پت بہت چار مول پر لیٹر لیو یا مول پر ڈی ایم کی بلیو ایک لیٹر برابر ایک ڈی ایم کی بہتا ہے یہ بھی بات دہنگ لو ایک لیٹر برابر کیا ہوتا ہے ایک ڈی ایم کی بہتا ہے چلو یہ بھی ختم ہوا اگر ان کو کیا پوچھا تھا ہندی کا مستقل ہے تو مطلب ہماری بت کیا ہے ہمارا ذاپتہ کیا تھا ذاپتہ بتا سانتا بڑا ذاپتہ کیا ہے تو انہیں بردین دے صرف ذاپتہ ہے اس برابر کیا ہوتا ہے کئے ایچ انٹو پی ہوتا ہے ہندی کا مستقل ہے پوچھ رہا تھا کئے ایچ جیسے کا ویسا ایچ بھی جیسے کوئی ایچ پی ضرورت میں ہے تو کائم جائے گا بٹی میں جائے گا اس کا مطلب کی ایج برابر کیا ہوں گا ایس اپون پی ایس اپون پی ہو گئے اپنے بھی کی ایج برابر ایس اپون پی آپ کو ایس کی بھی کمت مالنگ رکھ دو پی کی بھی کمت مالنگ رکھ دو تو کی ایج کی تاہیں گا سکس پوائنٹ ایٹ پائیو انٹو ٹی ویسٹو پاور مائنس پور مول لٹر انواز بار اوپر گئے جمعہ کا کیا ہو جائیں گا وزہ ہو جائیں گا یہ ہوگا پہلا دوسرا کیا بورا بی والا کیا بورا تمہارے کو حل پزیری پوچھ رہا ایس برابر کی ایچ انٹو پی ایس برابر کی ایچ انٹو پی تو پتہ ایس کی قیمت کتن کالے تم نے سکس پوائنٹ زیرو ایٹ پائیو انٹو بار کیتتہ ایس بار 0.75 دیوات دوسرے کے لیے 0.75 دیوات پریشار آرہ کیا دونوں کو رکھو آرام سے سول کرو آرام سے سول کرنے کے بعد کیتتہ آئیں گا مول پر لیٹر آ جائے گا یہ ہو گیا ہنڈی کے کولیے پر ہمارا پہلا نیمریکل دوسرا نیمریکل جو ہے جو نیچے دیکھ رہا تم کیا کر سکتے آپ لوگ مرک کی حساب سے اس کو سول کر سکتے نہیں آئے تو مجھ کو پچھ سکتے اس کو اچھے سے دیکھ لو اسکریشورٹ نکال لو میں اس کو سول کرو ملتے ہیں ہمارے اچھے سے تیسے لیکچر میں تب تک کیلئے آپ لوگوں کا شکری